نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم العمین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین میں ہوں عقیم نوری میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم معزز سامین و ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے بگندر اس موضوع کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے معزز سامین و ناظرین بگندر ایک ایسا گوزی مرض ہے اس کے ہو جانے کی وجہ سے رفعہ حاجت کے وقت مقد میں جلن اور درد ہوتا ہے اور مقد والی جگہ سے ہر وقت مواد زرد رنگ کا پانی خون یا پیک ملا ہوا بیٹھتا رہتا ہے یا مقد والی جگہ کو دبانے سے مواد خارج ہوتا ہے اور بعض اوقات اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے سے بھی مواد خارج ہوتا رہتا ہے اور شدید قسم کا درد ہوتا ہے مریض انتہائی پریشان ہوتا ہے اور تمام تر یہ وہی علامات ہیں جو بواسیر میں تحریر پائی گئی ہیں اس مرض کی بنیادی وجہ بھی دیمی قبض ہے اور یہ مرض بواسیر کی آخری اسٹیج ہے یہ تو تھا مقتصرا تعرف اور اب ہم چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف نسکہ ہمارا نوٹ فرمالے حلدی بیس گرام پورست ریٹھا پچاس گرام فل فل سیاہ بیس گرام تخمے نیم بیس گرام تخمے بکین بیس گرام حریر جلابہ بیس گرام رسانت بیس گرام مصبر سیاہ بیس گرام گندہ کاملہ ساہ تیس گرام ان تمام چیزوں کا سفوف بنا کر تین ماہ شاہ صبح و شام نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں اس کے چند دن کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آپ مکمل طور پر صحتیاب ہو جائیں گے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو میری آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی اور میری اگری ویڈیو آنے تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ